چوبیس نومبر اگر آپ سکسیسفولی پریشر ایگزرٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے جو دباؤ آپ بڑھانا چاہتے ہیں سڑکی احتجاج کے ذریعے وہ نئی بنا پاتے تو پھر اس کی کاسٹ کتنی ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ ذہن میں رکھے گا کہ فور سیورل منٹس آپ موبیلائزیشن سے پیچھ اٹنا پڑے گا ڈیفنیلی نظیم صاحب یہ آئی حوپ کہ جو پی ٹی آئی کی پولیٹیل لیڈیوشپ اس وقت ہے وہ یہ کلکلیٹ کریں گے اور اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ جو کال دی ہے اس کا اس میں انہوں نے مختلف سیگمنٹ آف لائف کے جو لوگوں کو شامل ہونے کی اپیل کی ہے اس میں یہ بالکل آپ کا پولیٹیکل انالیسز آئی کینڈیفنیلی شیئر کہ اگر آپ ایک کامیاب اتجاج نہیں کریں گے تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ دیفنیلی پی کرنے پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیپی کہ مرتضی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ چبیسویں اینی ترمیم جو ہے ایک فراد ترمیم تھی اور اس کو لانے والے خود ہی روٹ کے بیٹھ گئے ہیں یعنی چبیسویں اینی ترمیم کا جو ٹوٹل مطمئنہ مرتضی بھائی آپ نے بات کر دی اب ہم میں پولیٹیکل ورکرز کو یا وکلا کو اپنی رائے تو دینے دیجئے یا وہ بھی ہے اب ایشو یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے بلاول صاحب ہی روٹ کے بیٹھ گئے ہیں ایسے الفاظ مجھ سے کنیکٹنا کیجئے میں نے ناکھا ہے اب آچار میں تو نہیں ہے نا چلیں آپ انکار کر دیجئے گا سر مجھے اجازت تو دیجئے بات کرنے کی اور اللہ کا شکر ہے سندھ میں بھی نہیں رہتا ہوں سر اجازت اجازت ہے آپ آپ نراض نہیں لیے تھوڑی سی لیبرٹی تو دیجئے ایشو یہ ہے کہ جب بلاول صاحب چبیسویں آئینی ترمیم لے کے آئے تو اس کا مطلب ہے سیلف سیفنگ تھا وہ جوڈیشل کمیشن میں جیج لگانے کے لیے آ رہے تھا یہ ساری ترمیم جو ہے یہ بلاول صاحب نے اپنی کوئی شغل لگانے کے لیے یا مشاغل کو کرنے کے لیے کی تھی یہ عوام کے دیر پر کوئی جو ہے اس میں تو کوئی نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چب بیسویں آئینی ترمیم لاتے ہوئے آپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوگا اور کیا برسم لیگ نون نے موسن شاہ نواز رانجہ بتا سکتے ہیں آپ کو استعمال کر لیا یعنی آپ کو سے چب بیسویں آئینی ترمیم وہ بلوالی چلو چاہے آپ نے بندے اٹھوائے مروائے کسی کو کیا دیا یا غریدے یا جو جمعات آپ پر لگ رہے ہیں تو موسن شاہ نواز رانجہ تو کامیاب ہو گئے انہوں نے تو آپ لوگوں کو استعمال کر لیا ایک دفعہ پھر سے تو اتنے بھولے کیوں ہیں ہمارے پیپس پارٹی کے دوست کہ وہ چب بیسویں آئینی ترمیم لاتے بھی ہیں اور بعد میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں